اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور آج جی ہم آزاد کشمیر کے جس حلقے کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا ہی دلچسپ حلقہ ہے ایک تو وہ مقبوضہ کشمیر سے جہاں سے آزاد کشمیر شروع ہوتا ہے ڈسک پونچ سے یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اس علاقے کا حلقہ ہے اور یہ کیوں دلچسپ ہے یہاں پہ ہمیشہ سے جو انتخاب ہے وہ دو بڑے روایتی حریفوں کے درمیان ہوتا ہے اور جھگڑا تو پکا ہوتا ہے تو اس کی ابھی بھی یہی ہے کہ اس بار بھی جو مقابلہ ہے بڑا ہی کوئی جاندار قسم کا متوقع ہے آج ہم بات کرتے ہیں جب میں آپ کو ویڈیو میں کچھ فیکٹ اور فگر رکھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی چوئی صاحب بڑا ہی کوئی زبردست انفرمیشن لے کے سامنے آئے ہیں تو اہلے اٹھارہ جی ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ مسلمی نون نے جس امیدوار کو میدان میں اتارا ہے یہ چوہدری یاسین گلشن ہے چوہدری جو وہاں کی برادری ہے بڑی ایک برادری ہے ان سے ان کا تعلق ہے اور ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتا دیتا ہوں دو ہزار ایک میں پہلی بار انہوں نے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں جیت کر قدم رکھا اور ان کا بڑا ہی ہمبل قسم کا بیک گراؤنڈ ہے یہ پوسٹ آفیس میں سرکاری ملازم تھے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں ایسا قدم رکھا کہ آج تک انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور اس کے بعد کامیابیاں وہ سمیٹھتے رہے تو اس دعا مسلمی نون نے ان کو ٹکٹ دیا ہے اور یہ سب سے پہلے وزیر بھی رہے ہیں ابھی دو ہزار سولہ میں مسلمی نون کے ٹکٹ پر جیتے تھے تو سینئر وزیر کے وزیر بھی ہیں اور دو ہزار چھے میں ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا تھا ہاتھ کیا ہوا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی رات کو میں نے جشن میں بنایا منایا میں جیت بھی گیا اور اس ٹیم پر وز مشرف صاحب کا دور تھا جب الیکشن ہوئے تو کہتے ہیں صوبہ جب میں اٹھا تو پتہ لگا کہ سردار عبدالقیوم نیازی الیکشن جیت چکے ہیں مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر سردار عبدالقیوم نیازی کون ہے ان کی ایک بڑی دلچسپ ہیس فری ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا دو ہزار گیارہ میں بھی جی نون لی کے ٹکٹ پر چودری یاسین گلشن جیتے تھے پھر دو ہزار سولہ میں بھی جیتے صرف دو ہزار چھے کی جو اسمبلی ہے اس میں وہ آؤٹ ہوئے تھے اور وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ رات کو جیتے لیکن صبح ہار گئے تھے اب آئے جی پاکستان تحریک انصاف نے جس امید وار کو ٹکٹ کر دیا ہے وہ ہے سردار عبدالقیوم نیازی روایتی حریف ہے جی چودری یاسین گلشن کے ان کا ہمیشہ سے اٹھ کڑکے دا ویر اندھا پس چھے اور ٹھیک ٹھاک تگڑا مقابلہ کرتے ہیں اور ہر الیکشن میں متوقع ہوتا ہے کہ اتھے چھگڑا ہونا ہی ہونا ہے تو اس بار بھی یہی امید ہے کہ اس کو سنسٹیف ہلکہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے وہاں پہ سیکیورٹی لگائی جاتی ہے تاکہ ایس وری کم از کم آپ اچھے نہ لڑویں تو ماضی میں اسی ہلکے میں ایک جھگڑا بھی ہوا تھا جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک جو نوجوان تھا وہاں پہ وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار گیا تھا طریقے سے یہ جمہوری عمل مکمل ہونا چاہیے اور تاکہ جو بھی پبلک جس کو بھی چاہے اپنا نمائدہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجے پھر اسی ہلکے میں بیلٹ باکس جلانے کے واقعات بھی ہوئے تھے ماضی میں اور اس کے موسٹلی جو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں ان کو سنسٹیف ڈیکلیئر کیا جاتا ہے سیکیورٹی ہائی الٹ رکھی جاتی ہے تاکہ کذرے پھر نہ لڑ پہن تو اس کے بعد جی دوہزار گیارہ میں جب انتخاب ہوا تھا تو اسی ہلکے میں ری پولنگ تک کروانا پڑی تھی تاکہ اس ہلکے کے نتائج کا بازابتہ اعلان ہو سکے کہ جیتا کون ہے تو بڑا سیاسی خاندان ہے اور یہ سابق وزیر خراک بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد جیل خانہ جات بھی رہ چکے ہیں اور ملکی سطح پر ان کو ایک شہرت ملی تھی وہ خیر ان کے لیے شہرت اتنے اچھی نہیں تھی ہوا یہ تھا کہ دوہزار چھے کی اس ہمڈی میں ایمکی ایم کے ایک ڈیپٹی سپیکر ہوتے تھے تاہر کھوکر ان کو انہوں نے جی وہاں پہ پھینٹی رگا دی تھی اور جس کے بعد تاہر کھوکر صاحب کو ہسپیٹلائز کیا گیا تھا پھر سردار اتیق مسلم کانفرنس کے پرائم میسٹر تھے جب وہ کراچی پہنچے تو ایمکی ایم نے اس ٹائم علطاف حسین کا بڑا دور تھا تو انہوں نے اتنا شور شرابہ کیا کہ احتجاج کیا کیا دی وجہ وہ ڈیپٹی سپیکر کو جو مارا تھا وہ ان کے اوپر الزام تھا کہ سردار عبدالقیوم نیازی نے ان کو مارا ہے تو لیکن جی ان کے ساتھ ایک ہاتھ اب ایک ہو یہ ہو گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں چودرین یاسین گولشن تو مضبوط ہیں لیکن ان کے مقابلے میں انہی کے جماعت ایک اور بندے بھی میدان میں ہیں ان کا ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہے میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ مرتضی علی احمد ہے وہ ان سے متعلق کہا جاتے کہ وہ تنویر علیہ السردار تنویر علیہ السردار کے بڑے کلوز ہیں اور انہی کے کہنے پہ وہ آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور کیونکہ سردار عبدالقیوم بیرسٹر سلطان محمود کے حامی ہیں یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے متعلق ہے یہ ان کی اور ایک دوسرے مقابلے میں دونوں نے بندے کھڑے کی ہوئے ہیں تو مرتضی علی احمد آزاد امیدوار لیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ ان کی برادری سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ ضرور توڑیں گے آپ کی جب برادری میں ہی ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے تو آپ کو الٹی میٹلی نقصان ہوتا ہے اس کا فائدہ کون اٹھائے گا چوہدری یاسنگ گلشن اٹھائیں گے تو ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہلی امین گھنڈاپور وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ جا کے ان کو بٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ یا ان کے کامل سلا کروا دیں کہ جو ووٹ ہے یہ ووٹ ان کا نہ توڑیں تو یہ پی ٹی آئی کے پرانے کارکون ہے پائنچ سے چھ سال پہلے یہ شامل ہوئے تھے اور بڑا کام کر رہے تھے لیکن عبدالقیوم نیازی صاحب گزشتہ برس پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور وہ ٹکٹ لے اڑے تو جس کا ان کو بہت رنج ہے آگے آئے جی پاکستان پیپلز پائیڈی بڑی دلچسد صورتحال اب بنے گی یہاں پہ آکے کہ سردار امجد یوسف پڑھے لکھیں کشمیر کاؤز کے لیے ہمیشہ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ آواز اٹھاتے ہیں اور جنیوہ کا جو ریسنٹ فورم ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا تھا اور ان سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہ کشمیر کاؤز کے لیے مختلف جو عالمی فورم ہے وہاں پہ اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ بلاول بھوٹوں نے جب ابھی جلسہ کی آواز فورم ہے تو انہی کے حلقے میں جلسہ کیا بڑا اچھا جلسہ کیا انہوں نے اور وہاں پہ کمرزمان کائرہ نے بھی یہی کہا کہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو کشمیر کاؤز کے لیے اصل میں آواز اٹھاتے ہیں آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے یا پھر دوسروں کو ووٹ دینا ہے تو بیسک بنیادی طور پر ان کی شخصیت تھی جس کو بنیاد بنا کے یہ بات کہی جا رہی تھی لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے جی اس حلقے میں ان کی جو کوئی بہت بڑا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے برادری کا جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ بہت بڑا ووٹ بینک نہیں ہے تو ان کو یہاں سے مار پڑتی ہے اسی لیے شاید یہ پہلے دو الیکشن بھی ہار چکے ہیں تو یہ صورتہ آل ہوگی اب آئیں جی اگلا جو امیدوار ہے وہ کیسے یاسین گولشن کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے یہاں پہ جی مسلم کانفرنس کے ہیں سردار اسگر آفندی یہ بنیادی طور پر جالے رہے ہیں ہمیشہ سے پاکستان ان کا جو خاندان ہے یہ پیپلز پارٹی میں رہے اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی میں اپنی سیاسی زندگی ہے وہ گزاری اور اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی وہ ہمیشہ مسلم کانفرنس میں رہے اب یہاں پہ معاملہ اولٹ ہو چکا ہے عبدالقیوم جو نیازی ہیں وہ پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں اور یہ پی پی کو چھوڑ کے مسلم کانفرنس میں جا چکے ہیں تو یہاں پہ بھی جو عمجد یوسف ہے وہ ان کے ہمسائے ہیں اور باس پر میں رہتے ہیں اور یہ آپس میں رشتدار بھی ہیں تو یہاں پہ ان کا جو ووٹ ہے عمجد یوسف اور یہ سردار عزگر آفندی ایک دوسرے کا ووٹ توڑیں گے کیونکہ رشتدار ہیں ایک علاقہ ایک ہے سیم ہے تو جب ووٹ توڑیں گے تو اس کا فائدہ بھی چودری یاسین گلشن کو ہی ہوگا تو یہاں پہ اب انٹری ہوتی ہے یہ ٹی ایل پی کے وہ کیسے گیم چینجر بن رہی ہے اس حلقے میں ٹی ایل پی جی تاریخ عزیز چشری صاحب اس پہ میں ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو کر چکا ہوں وہ ایک تو نکیبیں محفل ہیں ان کا ایک اپنا نام ہے شہرت ہے وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں ان کی آواز ماشاء اتنی پیاری ہے خوبصورت آواز ہے خوبصورت آواز کے مالک ہیں لوگ ان کے فین ہیں تو پی ٹی ایل پی نے ٹکٹ تھما دیا ان کو اور انہوں نے اپنی کیمپین لانچ کر دی اب ان کا جو تعلق ہے وہ وہاں کا جو علاقہ ہے منڈھول ہے اور یہ عبدالقیوم نیازی صاحب کا مضبوط گھر سمجھا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اب آپ کو پتا ہے جہاں پہ بھی ٹی ایل پی ہے ان کا ایک پیکٹ قسم کا ووٹ ہے جو انہوں نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے چلے میں کہتا ہوں جی تین ہزار یا چار ہزار ووٹ لے لیتے ہیں اگر یہ ووٹ اتنا بھی لے جاتے ہیں تو اس کا جو علاقہ ہے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اور تارک عزیز چشتی صاحب کا یہ ووٹ ان کا توڑیں گے ظاہر ہے وہ علاقہ جب ان کا ہے تو ان کا مضبوط گرد سمجھا جاتا ہے وہاں سے اگر یہ ووٹ اٹھا لیتے ہیں دو سے تین ہزار اور یہاں پہ تو ویسے بھی کشمیر میں جیتنے والا امیدوار سولہ سترہ ہٹھارہ ہزار ووٹ لے اور وہ جیت جاتا ہے جیت کا مارجن ہزار پندرہ سوکر صرف ہوتا ہے تو اگر وہ جیت جاتے ہیں تو یہ اگر نقصان پنچاتے ہیں ان کو ظاہر ہے ابھی ان کی جیتنے پوزیشن اس طرح نہیں ہے لیکن یہ دو تین ہزار چار ہزار اگر ووٹ اس علاقے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو نقصان ہوگا قیوم نیازی صاحب کو اور فائدہ ہوگا یاسین گولشن صاحب کو تو آپ کنکلوین یہ ہے کہ یاسین گولشن صاحب یہاں پہ بڑے سٹرانگ ہیں اور امکان یہ ہے کہ وہ جیت بھی سکتے ہیں جہاں کی برادری ہیں جی چودری برادری جو ہے وہ بہت بڑی برادری ہے یہاں کی اس کے علاوہ راجبود برادری ہے دلی خاندان ہیں آوان یہاں پہ آباد ہیں اس کے علاوہ منحاس خاندان یہاں پہ آباد ہیں جو اپنا ووٹ کا رائٹ استعمال کریں گے آپ کی ہے جو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ